اسلام علیکم ناظرین ناظرین طبوت سکینہ کیا ہے اور یہ یہودیوں کے لئے اتنی اہمیت کا حامل کیوں ہے طبوت سکینہ کہاں سے آیا طبوت سکینہ کو حیکل سلمانی کیوں کہا جاتا ہے اور یہ اس وقت کہاں موجود ہے طبوت سکینہ کی مکمل طریق ہم اس ویڈیو میں جانیں گے طبوت کے معنی لکڑی کا صندوق سکینہ تسکین یعنی سکون دینے والی چیزیں ناظرین طبوت سکینہ کے متعلق اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتارا گیا طبوت سکینہ شمشات کی لکڑی کا بنا ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بطورے میں راس یہ آپ علیہ السلام کی اولاد کو ملتا رہا یہ طبوت نسل در نسل چلتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں تورات اور اپنا خاص خاص سمان رکھا کرتے تھے ناظرین یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا یہ جس کے پاس بھی ہوتا اسے اس کی بادشاہی کی علامت سمجھ جاتا تھا طبوت سکینہ کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک دستہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کیا کرتے تھے تو لڑنے سے پہلے اس صندوق کو آگے رکھا کرتے تھے اسی صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل کافروں پر غلبہ حاصل کر لیتے تھے ناظرین اسی صندوق کو آگے رکھ کر اور اسی کو وسیلہ بنا کر یہ لوگ دعائیں مانگتے تھے تو ان کی آفتیں اور مصیبتیں ٹل جایا کرتی تھیں لیکن ناظرین جب بنی اسرائیل ترہ ترہ کے گناہوں میں ملوث ہوئی اور انہوں نے تورات کی اصل تعلیمات کو بھلا دیا تو سزا کے طور پر عمال کا قوم کو ان پر مسلط کر دیا گیا جنہوں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کیا اور ان کے سارے شہر کو تباہ و برباد کر دیا سمائل میں ہے کہ جب یہ صندوق ہاتھ سے نکل گیا تو پوری قوم کی حمد جواب دے گئی ہر ایک اسرائیلی یہ سوچنے لگا کہ خدا کی رحمت ہم سے دور ہو گئی اور اب ہمارے پورے دن آ گئے ہیں عمال کا نے تبوتس کینا میں موجود مقدس تبرکات کو گھندگی کے گھر میں پھینک دیا اور اس بے عدبی کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ قوم ترہ ترہ کے مصیبتوں اور بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ان کے پانچ شہر مکمل طور پر برباد ہو گئے ناظرین تب اس قوم کو احساس ہوا کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے یہ اصل میں اسی صندوق کی بے عدبی کی وجہ سے اس عذاب میں مبتلا ہوئے ہیں تو انہوں نے تبوتس کینا کو ایک بیل گاڑی پر لات کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دی اللہ تعالی نے چار فرشتوں کو مقرر کیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمائل علیہ السلام کے پاس لے آئے وہ اس کو تعلوت کے پاس لے گئے بنی اسرائیل اس نشانی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور تعلوت کی بادشاہت کو قبول کر لیا کیونکہ تبوت نبوت کی علامت تھی جس کے پاس وہ تبوت ہوتا وہ نبی ہوتا قرآن پاک میں صورت باقرہ میں اس واقعے کی جانب یوں اشارہ کیا گیا ان لوگوں سے ان کی نبی نے کہا کہ تعلوت کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین قلق کا سمان موجود ہے اور آل موسیٰ و حارون کی چھوڑی ہوئے چیزیں ہیں جس سے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے ناظرین حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے تک اسی تابوت کو رکھنے کے لیے ایک الگ خیمہ لگایا جاتا تھا حضرت دعوت علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنانا شروع کیا جو آپ کی زندگی میں تو مکمل نہ ہو سکا مگر اس کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام نے جنہوں کے ذریعے بید المقدس کی تعمیر مکمل کروا جو حیکل سلمانی کے نام سے مشہور ہوئی ناظرین اس کے بعد چھٹی صدی قبل مسیح نبو قد نظر نے اس حیکل کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور مالک عنیمت کے ساتھ ساتھ تبوت سکینہ کو بھی اپنے ساتھ لے گیا اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اساہ ان کی مقدس جوتیاں حضرت حارون علیہ السلام کا امامہ حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی درات کی کچھ تختیاں کچھ من و سلوہ اور اس کے علاوہ انبیاء کرام کی چند نشانیاں موجود تھی تبوت اس وقت کہاں ہیں؟ اس کے بارے میں مختلف اراہ ہیں ناظرین آج بھی بہت سارے ماہر اثار قدیمہ خصوصاً یہودی مذہب سے تلق رکھنے والے ماہرین تبوت سکینہ کی تلاش میں ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر اپنی اس روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی یہودیوں کی اسرائیلی ریاست بنانے کے بعد سے شد و مرد سے اس کی تلاش جاری ہے ایک ٹرائے کے مطابق اس کو افریقہ لے جائے گیا جہاں ایتھوپیا میں ایک تاریخی چرچ ایکسیم کے اندر یہ تبوت موجود ہے جس کی تصاویر موجود ہیں لیکن یہودی پادری اس کو صحیح نہیں مانتے ایک رائے کے مطابق یہ تبوت اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے اس کو خدا نے انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے آسمان پر واپس اٹھا لیا کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ تبوت کو جپان میں سوروگی کے پہاڑوں میں ایک بادشاہ نے دفن کروا دیا تھا ناظرین ماہر اثار قدیمہ ریٹ میر مارشل نے انیس سو چھانوے میں دلائل دیئے کہ تبوت حضرت سلمان علیہ السلام کے محل جس کو حکل سلمانی بھی کہتے ہیں وہی دفن ہے اس لئے یہودی اس کی تلاش میں جگہ جگہ کھدائی کروا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ صندوق اور حیقل سلمانی کی بنیادوں کے بلکل قریب پہنچ چکے ہیں ناظرین بعض سرائے کے مطابق تبوت سکینہ کی تلاش میں یروشلم میں زر زمین انتہائی حد تک کھدائی اور سرنگے کھو دی گئی ہیں کہ شہر اندرونی طور پر کھوکھلا ہو چکے ہیں جس سے مسجد اقصہ اور بہت سے امارتوں کے گرنے کا خرچہ ہے مسجد اقصہ کو گرانے اور فلسطین کے لوگوں پر ظلموں سے تلاش بھی اسی صندوق کی تلاش ہے ناظرین اللہ تعالی فلسطینیوں کی اور مسجد اقصہ کی حفاظت فرمائے اور اپنے غیب سے ان کی مدد کرے آمین ناظرین اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ